جنوبی پنجاب سے بھی تحریک انصاف کے قافلوں کو روکنے کی تیاریاں کر لی ہیں حکومت نے جہاں پر قادر پورا کے مقام پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں سید مازن ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مازن یہ بتائیے گا کہ کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں قادر پورا کے مقام پر اور کن کن مقامات کو بلوک کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں قادر پورا کے مقام پر یہ جو ملتان سے لاہور کی جو یہ ہائی وی ہے اس کو یہ ملاتی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ کنٹینرز پہنچا دی گئی ہیں اور پولیس کی جو ہے ایک بھاری نفری یہاں پر تائنات کی گئی ہے اگر میں آپ کو یہاں سے ریپورٹ کروں تو یہاں پر آج صبح جو یہ کنٹینرز یہ رکھے ہوئے ہیں روڈ کے دونوں اطراف ہائی ویز کے دونوں اطراف یہ رکھے ہیں اور آدھی آدھی ہائی ویز کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اس وقت ہم یہاں پر موجود ہیں آج صبح یہاں پر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک منی جو ہائی ویز ہائی بس تھی جو وہ اس کنٹینر سے آکے ٹکرائیے میرے کیمرہ مین زہیب علی اگر آپ کو دکھا سکیں تو جو کنٹینر روڈ کے بیچ میں رکھا ہوا تھا وہ روڈ سے ہٹ کے بالکل سائیڈ پر اس وقت یہاں پر آ چکا اور اس میں گہرا جو ہے وہ ڈینٹ بھی پڑ چکا اس وقت دور دور لمبی لائن ہے جو ہے وہ پولیس کی یہاں پر لگ چکی ہیں یہاں پر لوگوں کو روکا جا رہا ہے خاص طور پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو خاص طور پر چک کیا جا رہا ہے جس میں گاڑیاں اور بسیں ہیں اس میں کوئی پیٹی آئی کے جو ہے وہ کارکنان تو سوار ہو کر اس راستے سے نہیں جا رہے ہیں جبکہ ملتان میں اگر بات دیا ملتان کے ایسے چوز ڈی ایس پیز ان کی یہاں پر سپیشل ڈیوٹیاں لگا دی گئی ہیں تھانوں میں سے اس وقت پولیس اہلکار ہیں ملتان کے جو من شہر کے اور اندرون کے تھانے ہیں وہاں سے ان کو یہاں بلالیا گیا جبکہ جو بس ٹکرانے کا معاملہ پیش آیا یہاں پر اس میں بیس کے قریب جو نوجوان تھے وہ اس میں بس میں سوار تھے جو کہ بھراز سے واپس آ رہے تھے جس میں سے کہ دس کو زخمیوں کو جو ہے وہ نشتر سپسال منتقل کر دیا گیا ہے اور تحال یہ کنٹینر جو ہے وہ روڈ سے ہٹ کر پیچھے آ پڑا ہے اور تقریباً یہ دس فوٹ کے جو یہ جب ٹکر لگی تو کنٹینر روڈ کے سائٹ پر آ پڑا اور دوسری اطراف سے جو ہے وہ روڈ تحال بند ہے جبکہ اس طرف سے بھی جو روڈ اب کھل ہے اس کو کنٹینر چونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد سائٹ پر آ کے پڑا ہے سائٹ پر اس وقت ہائیوے کے تو دوسرا جو منی جو اس وقت جو ہے ناکا پولیس نے لگا دی ہے اور آنے جانے والی ہر پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ انتہائی سختی سے چیک کیا جا رہا ہے اور ان کی ڈگیاں کھلوائی جاری ہیں اور بہت زیادہ چیکنگ کا عمل یہاں پر جاری ہے جی اچھا مازن یہ بھی بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کی کیا تیاریاں ہیں کیا پولیس کے کریک ڈاؤن کے باوجود کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہے پی ٹی آئی لوکل انتظامیہ کی جانب سے کہ کوئی کافلہ کی صورت میں روانہ ہوں گے وہ اسلام آباد کی طرف جی بالکل اس وقت ان کا کوئی بھی کسی قسم کا اس طرح کا ارادہ نہیں ہے چونکہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز ہیں وہ اپنے دیروں پر بھی موجود رہی ہیں اور اپنے موبائل فونز بھی انہوں نے آف کیے گئے ہیں کیونکہ کل رات بھی کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں ایم پی اے جو ہے وہ شاہد اور دوسرے جو ایم پی اے ہیں جاوید ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ان کو تھانے منتقل کر دیا گیا نظر بند بھی کیا گیا کافی کارکونوں کو اور جو کارکونان ہے تقریباً آٹھ سے دس کے درمیان جو ہے وہ مین جو تنظیم کے کارکونہ نے کل رات ان کو ان کے گھروں سے بھی اٹھایا گیا تو اس لیے اب تک جو ہے وہ روپوش ہوئے ہیں جو مین رہنوم ہے آمی ڈوگر کی بات کی جائے تو جو دوسرے جو ایم این ایز ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں وہ بلکل بھی سامنے نہیں آ رہے ہیں اور جو کافلے ہیں وہ اپنے اپنے طور پر گاڑیاں پانچ پانچ دردس کی ٹولیاں بنا کر گاڑیاں روانہ کی جا رہی ہیں اطلاعات کے مطابق اس لیے پولیس جو ہے وہ ان ناکوں پر جو ہائی ویس پر لگائے گئے ہیں یہاں پہ جو مینی بسز ہیں جو گاڑیاں ہیں آنے جانے والی ان کو خاص طور پر چیک کر رہی ہیں اور تحریکی انصاف کے جو رہنوم ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ گاڑیوں پر کسی بھی قسم کے سٹیکر جو ہے وہ چسپاں مت کیے جائیں بلکل عام پبلک کی طرح موس کیا جائے تاکہ جو ہے وہ پولیس کو نا پتہ چل سکے اور وہ اپنی منزل کی جانب اسلام آباد پہنچ سکے اپنے لیڈر کے پاس ٹھیک شکریہ سید مازن